پیارے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو ذرا سے بھی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے سولہ سالہ بنجا عرشد کالی گوڑی کی سواری کرنے کا بہت شوقین تھا میری گوڑی بھی کالی تھی روز کہتا خالہ آپ کی گوڑی پر کب سواری کروں گا میں بچہ سمجھ کر جب کر جاتی اور شرم کے مارے اسے کچھ نہ کہتی مگر ایک رات ایم ارجنسی بن گئی بانجا کو بولا تو کہنے لگا خالہ پہلے تو کالی گوڑی اس رات میرے ہوش اڑ گئے جسے بچہ سمجھ کر بیٹھی تھی وہ تو کمال کا گوڑ سوار میں بانجا کے موں سے ایسی بات سن کر حیران رہ دی وہ بمشکل سولہ سال کا لڑکا مجھ سے ایک ایسی فرمائش کرے گا میری وہم و گمان میں بھی نہیں تھا میرا بانجا مجھے سوالوں نظروں سے دیکھتا جا رہا تھا اسے مجھ سے جواب چاہیے تھا اور مجھے تو اس کی بات ہی پریشان کر گئی تھی میں کیا جواب دیتی میں نے اسے نظر انداز کر کے بات بگل گئی اور شکر کیا کہ گھر میں کسی اور نے اس کی بات نہیں سنی ورنہ اس کی خیر نہ ہوتی لیکن وہ ڈیٹ بنا رہا اور کچھ دن بعد پھر سے میرے سامنے وہی فرمائش کرنے لگا خالہ مجھے ہمیشہ سے کالی گوڑی کی سواری کا بہت شوق ہے اب مجھے اپنی گوڑی پر بیٹنے کا ایک موقع تو دیں میں آپ کو خوش کر دوں گا وہ تو باقاعدہ منتوں پر اتر آیا تھا اس کی بات پر مجھے شدید جھٹکا لگا وہ کہنے لگا مجھے پوری طرح خوش کر دے گا مجھے اس کی باتیں بڑی عجیب لگی تھی میں نے اس سے پھر بھی لحاظ سے بات کی کیا مطلب تم کب سے یہ سب کر رہے ہو میں نے کچھ گبرا کر سوال کیا ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی کہ وہ ایسے شوق پالنے لگا تھا میں جانتی تھی گھر والوں میں سے کسی کو بنک بھی پڑ جاتی تو قیامت ہی برپا ہو جاتی کوئی بھی اس کے شوق سے واقف نہیں تھا کیونکہ سب ابھی تک اسے بچہ سمجھتے تھے وہ لارڈ پیار سے رکھتے تھے اسے پڑھائی کی طرف ہی توجہ دینی چاہیے تھے اور وہ تھا کہ نہ جانے کس قسم کے عوارہ لڑکوں میں بیٹھنے لگا تھا جو وہ ایسی فرمائش کر گیا تھا بس دو سال ہمیں ہیں کہ مجھ میں یہ شوق پیدا ہوا ہے اور میں نے اپنا یہ شوق سب سے چھپ کر خوب پورا کیا ہے مگر جیسی آپ کے گوڑی ہے وہ کبھی نہیں ملی اب مجھے ایک بار اجازت دے دیں وعدہ کرتا ہوں گھر میں کسی کو نہیں پتا چلے گا وہ رازداری رکھتے شرارت سے آنکھ مار کر بولا میں شرمندہ سی ہو گئی میرا دل زور زور سے دڑکنے لگا تھا تم جانتے ہوں اگر کبھی گھر میں کسی کو تمہارے اس شوق کے بارے میں پتا چلا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی تمہیں اپنی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے ابھی تمہاری اتنی عمر نہیں ہے میں نے اسے بڑے پیار اور محبت سے سمجھانا چاہا اس کے خالو بہت سخت مزاج آدمی تھے اگر انہیں اندازہ ہو جاتا کہ ان کا رضای بیٹا پڑھائی چھوڑ کر ان کاموں میں لگا ہوا ہے تو وہ اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کر دے میری فکر پر بھولا پروائی سے اندے اچکا گیا کہنے لگا اب آپ مجھے زبردستی پر اکسا رہی ہیں خالا میرا بے وعدہ ہے آپ سے آپ کے کالی گوڑی پر میں ایک دفعہ لازمی بیٹھوں گا اور وہ سب کر کے دکھاؤں گا کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گی آپ مجھے بچہ نہ سمجھیں مجھے تو لگا تھا کہ آپ میرا ساتھ دیں گی کسی کو پتا نہیں چلے گا بس ایک بار کی بات ہے لیکن آپ نے تو میری بات کا مان تک نہیں رکھا اس نے مجھ سے درخواست کی تو اس کی زید پر میں مزید پریشانی میں مبتلا ہونے لگی یہ شوق پھر ایک بار پر ختم نہیں ہوگا ایک بار تم نے یہ شوق پورا کیا تو پھر تم روز یہی خواہش کرو گے اور تمہارا شوق بھی بڑھتا جائے گا تمہارے خالو کو پتا چلا کہ میں نے بھی تمہارا پورا پورا ساتھ دیا ہے تو میرا بھی گلہ دبا دے گا اور تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی جو کہ ناکام رہی خالا میں آپ کو بار بار تنگ نہیں کروں گا میں وعدہ کرتا ہوں خالو کو پتا نہیں چلنے دوں گا رات کے وقت ہمارے بنگلے میں کوئی نہیں ہوتا ہم وہاں چلے جائیں گے بس کچھ منٹ کی بات ہے وہ اپنے زید پر قائم تھا مگر میں اس کی زید پوری نہیں کر سکتی تھی مجھے خوف تھا کہ کسی کو لازمی پتا چل جائے گا اور یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی اچھا دیکھتے ہیں میں نے اسے جان چھلاتے ہوئے کہا وہ گر کے کاموں میں مصروف ہو گئی مجھے لگا تھا وہ چھوٹا بچہ ہے جلد یہ بات بھول جائے گا مگر اس نے صرف دو تین ہفتے انتظار کیا اور پھر سے میرے سر پر سوار ہو گیا میں اب مشکل میں پڑ گئی تھی میرے لئے اسے ٹالنا مشکل ہو رہا تھا یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک روز مجھے شام کے وقت اپنی بہن کے شدید بیمار ہو جانے کی اطلاع مل میرے بہنوی نے کار کر کے بتایا کہ بہن کی طویعت وہوت بگڑ گئی ہے اور وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں میں بہنوی کی بات سن کر خوف زدہ ہو گئی تھی میری شہر اس روز گھر پر نہیں تھے اور مجھے اپنی بہن سے ملنے بغیر چین نہیں آنا تھا ایسے امرجنسی کے موقع پر مجھے اپنے بانجے ارشد کا خیال آیا میں نے اپنے شہر سے کار کر کے اجازت لی تو انہوں نے بھی اجازت دے دی کہ میں اپنے بانجے کے ساتھ جا کر اپنی ماں اور بہن سے ملنا میرا بانجے ہمارے گھر میں ہی رہتا تھا وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور ہمارے گھر سے یونیورسٹی نزیق پڑھتی تھی میں نے اپنے بانجے سے جا کر درخواست کی کہ وہ مجھے میری بہن سے ملوانے لے چلے وہ بیمار ہیں میرے بانجے نے میری مجبوری سنی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اس نے بدلے میں فوراً اپنی شرط رکھ دی ٹھیک ہے خالہ میں آپ کو لے جاؤں گا مگر پہلے کالی گوڑی کی سواری پھر کوئی اور کام اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا پہلے تو مجھے اس کی شرط سن کر شدید ناغواری کا حساس ہوا مگر پھر بچہ سمجھ کر خاموش رہی اور کچھ سوچ کر اس کی شرط مان لینے پر مجبور ہو گئی اگر کوئی اور موقع ہوتا تو میں اکیلی چلی جاتی مگر شام کے وقت میں اکیلی نہیں جا سکتی تھی اگر اب اکیلی چلی بھی جاتی تو میری شہر وعد میں رسہ کرتی اور میرا ادھر نہ جانا بھی ممکن نہیں تھا میں نے فوراً حامی بڑھ لی وہ مجھے لے کر گھر سے نکلا اور اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر بنے چھوٹے سے بنگلے پر لے گیا اسے پہلے اپنا شوق پرورا کرنا تھا اور پھر اس نے مجھے اپنی بہن کے پاس لے جانا تھا میں ڈری ہوئی تھی کہ یوں شام ڈلے کسی نے ہمیں جہاں دیکھ لیا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا میرا بانجہ عشد آج بہت پریوش تھا اس رات اپنے بانجے کی تیز رفتاری دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے جس میں بچہ سمجھتی رہی اس نے تو میری آنکھیں کول دی تھی میری جب شادی ہوئی تو میرا وہ بانجہ اپنے گھر رہتا تھا لیکن تب وہ دسمی پڑھتا تھا اور اب تو وہ یونیورسٹی میں جاتا تھا وہ بہن کا بہت پیارا بیٹا تھا اس کے لیے ہر وقت خاص احتیاط اور پرواہ کے جاتی تھی میری شہر اور ان کے بڑے بائی میرے چھوٹے بانجے کو ہر کام سے دور رکھتے اور صرف انگریزی تعلیم پڑھاتے رہتے تاکہ وہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بن سکے مجھے تو وہ صرف ایک ڈرپوک شرمیلہ سا بچہ لگتا تھا شروع میں تو وہ میرے سامنے آنے سے بھی ججک جاتا تھا اس کی شرم کو دیکھتی ہوئی مجھے ہنسی آتی تھی اور وہ مزید بھولا بالا لگنے لگتا تھا مگر جب اس کے مجھ سے ججک اتری اور کچھ دوستی ہوئی تو اس کی باتیں مجھے حیران کر گئیں اس کے سب شوق اور کام بڑھوں والے تھے پڑھائی سے زیادہ اس کی توجہ دوسرے کاموں میں تھی اتنے سے عمر سے ہی وہ خاندان کو لڑکیوں کے سامنے ہر وقت شیخیاں بگارتا رہتا وہ پیارا پہ بہت تھا اس لیے سب سے توجہ پا کر نقڑے میں رہتا کیونکہ ہمارا دیسی ماحول تھا تو میری نظر میں اس کی عمر ان باتوں کے لیے بہت چھوٹی تھی اس عمر میں ہی اس کا لڑکیوں کے سامنے بند سمر کر رہنا اور لڑکیوں کا اسے پسند دیدگی کی نگاہ سے دیکھنا مجھے عجیب لگتا تھا پھر مجھے قصے سناتا کہ دیکھ لیں آپ کے بانجوں کو ابھی لڑکیاں لائن کرواتی ہیں وہ اپنے کالر کھڑے کھڑ کے اتراتی ہوئے کہتا تھا میری شادی بڑی بہن کے بعد نہیں ہوئی تھی جب میری شادی ہوئی تو گھر میں بس شہر اور ایک بابی ہی تھی لیکن بعد میں وہ کہیں اور شفٹ ہو گئے تھے ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ میرا بانجا ہمارے گھر رہنے کے لیے آ گیا تھا میرا میاں کافی سخت مزاج تھا جب تک میرا میاں گھر پر ہوتا میرے ساتھ ساتھ میرے بانجے کا بھی سانس سوکا رہتا جیسے ہی وہ ڈیوٹی پر چلا جاتا بانجا ارشد میرے سر پر سوار ہو جاتا ایک روز اس نے مجھ سے نہائیت عجیب فرمائش کر دی وہ بولا کہ وہ کالی گوڑی کی سواری کا بہت زیادہ شوقین ہے میں پہلے تو اس کی بات نہیں سمجھ پائی اور صرف سر ہلا دیا مگر اس کے اگلے جملے پر میں بوری طرح تھٹک گئی تھی وہ میرے سر ہلانے پر بولا کہ خالہ آپ کی گوڑی بھی تو کالی ہے مجھے بھی کبھی اس کی سواری کا موقع دیں میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور ایسے ظاہر کیا جیسے سنا ہی نہ ہو مجھے اس روز سمجھ آئی کہ وہ اکثر ہی کالی گوڑی کی باتیں کرتا تھا اور وہ مجھے دیکھتا تھا میری گوڑی بھی کالی تھی اس لیے وہ مجھے امید سے دیکھتا رہتا تھا کہ شاید میں اسے اجازت دے دوں میں تک تو اس کی بات نظر انداز کر گئی اور بات بدل دی میں نہیں چاہتی تھی اس کا شوق در کے کسی اور فرد کے کانوں میں پڑے مجھے خوف تھا سب یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ کالی گوڑی کی طرف اس کی توجہ میں نے دلائی ہے مجھے یقین تھا اگر میرے سخت مزاج میاں کو اس بارے میں مجھ پر شک ہوتا تو وہ مجھے مار ڈالتے کہ میں ان کے چھوٹے بانجے کو ہی بگاڑ رہی ہوں مجھے لگا میرا بانجا میرا جواب نہ پا کر خاموش ہو جائے گا اور دوبارہ مجھ سے ایسی بات نہیں کرے گا مگر وہ کالی گوڑی کی سواری کا بہت زیادہ شوقیں نکلاتا جب موقع ملتا مجھ سے میندیں کرنے لگتا میں اسے کچھ سمجھا کر مسکرا کر اسے اٹال دیتی کچھ دن مزید گزرے تو وہ زید پر اتر آیا دن رات میرے گرد چکر لگاتا اور میری کالی گوڑی کی سواری کے لیے اجازت طلب کرتا رہتا میں اسے ٹال کر اور بہانے بنا بنا کر تھک گئی تھی کیونکہ میری تو کالی گوڑی بہت نخریلی اور بدتمیز تھی اپنے اوپر بیٹنے والے شخص کو پل میں نیچے گرا دیتی تھی مجھے یہی ڈر لگا رہتا کہ اگر پانجے کو چھوٹ آگئی تو میری شامت پکی ہے مگر وہ تو ٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا پہلے تو میں نے سوچا کہ میں اپنے میاں کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ وہ خود اپنی رضائی بانجے کو سنبھال لیں مگر پھر میں ججک سے گئی اگر میرا بانجا مکر جاتا تو پورا گھر مجھے برا بھلا کہتا میں اسی وجہ سے کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی میں کچھ دن بانجے کے سامنے جانا چھوڑ گئی اس کا شوق وقت کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا اس کی زد بڑھتی دیکھ کر میں گبرانے لگی تھی پھر ایک روز میری بہن کی طبیعت اچانک بگڑنے پر مجھے اس بانجے کی ضرورت پڑی تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر مجھ سے اپنی زد بنوالی مجھے لگا تھا وہ بچہ ہے تو سواری نہیں کر پائے گا اور جلدی تھک جائے گا مگر میرا خیال اس نے بنگلے میں جا کر غلط ثابت کر دیا تھا وہ بظاہر بچہ نہائی تیز نکلا تھا اپنا شوق پورا کر کے جب وہ لوٹا تو پسینے سے شرع بھوڑ تھا اس کا چہرہ جوش کے سرخی میں ڈوبا ہوا تھا شکریہ خالہ مجھے بہت مزہ آیا وہ تشکر سے مجھے دیکھ کر بولا اور میں اتنی حیران تھی کہ اسے جواب بھی نہیں دے پائی وہ آگے بڑھا تو میں بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی براستے میں بھی مجھ سے میری اس گوڑی کی باتیں کرتا رہا اور پھر بولا کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا خالہ کلسوم آج مجھے اتنا اچھا لگا کہ اب دل چاہ رہا ہے روزانہ اپنا شوق پورا کروں آپ کسی کو مت بتانا میں اکثر اپنا شوق پورا کرتا رہوں گا اب میرا ساتھ دیں گی نا وہ جانک بولتے ہوئے مجھ سے وعدہ لینے لگا میں نے سر ہلا دیا اب میں مطمئن تھی اسے دیکھ چکی تھی کہ جتنا وہ ماہر تھا کوئی زیادہ نقصان نہیں کر سکتا تھا ہم جب تک میری پیکے پہنچے بہت رات ہو چکی تھی میں اپنی بانجے کو اس کے آرام کے لیے کمرہ دکھا کر خود اپنی بہن کے پاس بیٹھ گئی میرا بانجا تو اتنا تھکہ ہوا تھا کہ بستر پر گرتے ہی سو گیا وہ رات کے کھانے کے لیے بھی نہیں اٹھنا تھا بہن نے سمجھا شاید وہ پڑھائی وغیرہ کرتا رہا ہوگا اس لیے تھک گیا ہے لیکن مجھے تو اس بنگلے میں جانے کے بعد کا منظر یاد آ گیا جس کی وجہ سے میرا پورا وجود اتنا تھک گیا تھا ہماری ڈھاری میں گوڑوں کے استبل میں موجود نسلی اور انچے گوڑوں میں میری سیاہ کالی گوڑی کھڑی ہوئی تھی یہ گوڑی مجھے شادی کے تحفے میں میرے بابا نے دے تھی اور جب سے میں بیاء کر آئی تھی میرے بانجے کی نظر میری اس کالی گوڑی پر ٹک سے گئی تھی وہ استبل کے قریب پہنچ کر پرجوش سا میری کالی گوڑی پر ہاتھ پھیر رہا تھا پھر اسے کھولتے ہوئے استبل سے نکال کر میدان میں لے گیا اور اس کی تکمیل ڈالنے لگا میری گوڑی کی اٹھان بہت اچھی تھی میری نظر میں اس جیسا نو عمر لڑکا گوڑوں کی سواری کر ہی نہیں سکتا تھا میں یہی سوچ کر اسے اجازت نہیں دیتی تھی اور تال مطول سے کام لیتی تھی آج بھی میں نے یہ سوچ کر اجازت دے دی کہ وہ اول تو سواری کر ہی نہیں پائے گا اور اگر کر بھی لی تو زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکے گا کیونکہ میری گوڑی بہت اتھری اور نکھریلی تھی وہ کم ہی کسی کو اپنی سواری کرنے لیتی تھی مگر میرے بانجے نے نہائیت مہارت سے اس پر سوار ہو کر اسے اسنبھال لیا تھا اور کسی ماہر گڑ سوار کی طرح وہ اس کی سواری کیے اس میدان میں گول گول چکر کڑتا گوڑی کو بھگا کر دول اگا رہا تھا میں حیرت زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اتنا چھوٹا بچہ اتنا اچھا گڑ سوار تھا ویسے تو یہ ہمارا خاندانی شوق تھا اور میرے سب بہن بائی گڑ سواری میں ماہر تھے یقیناً اب بھی یہ شوق اس کے خون میں تھا لیکن مجھے یہ خوف بھی تھا کہ اوپر سے کوئی پہنچ جاتا تو میری خیر نہ ہوتی کیونکہ رات کے وقت میں ان کے رضائی بانجے کو یہاں لاکر گڑ سواری کروا رہی تھی اور اس بات پر میری اچھی خاصی کلاس لگ سکتی تھی کتنی دیر گڑ سواری کرنے کے بعد میرا بانجا واپس لاتا تو پسینے سے تر تھا اسے ٹھیک ٹاک دیکھ کر مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ اتمنان بھی ہوا وہ گوڑی سے اتر کر اسے استبل میں باندھتا پانی پلانے لگا میں حیران کھڑی اسے دیکھتی چلی گئی تھی میری بہن کی طبیعت پہلے سے کافی سمل گئی تھی اگلے ہی روز ہم واپس گھر چلے گئے مگر اب میرا بانجا اکثر مجھے بتا کر رات کو بنگلے چلا جاتا اور چھپ کر کالی گوڑی کی سواری کے شوق پورا کرتا ہے میری گوڑی بھی اب اسے پہچاننے لگی تھی میں نے اپنے بانجے کے اس شوق کا راز لکھ لیا تھا جب وہ جوان ہوتا تو ویسے بھی اسے اجازت مل ہی جاتی کبھی کبھی ہم بچہ سمجھ کر بچوں کی خواہشات کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اگر ہم انہیں ایک دفعہ اجازت دے دیں تو وہ بڑوں سے بھی زیادہ ہوشیار اور چلاک نکلتے ہیں کیونکہ اس عمر میں سواری کرنے کا ہر بندہ شوقین ہوتا ہے جب انہیں موقع مل جاتا ہے تو ریس ختم ہونے تک گھوڑے کی سواری جاری رکھتی ہیں پیارے دوستو اگر کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لازمان سبسکرائب کر لیجئے شکریہ